ہکیم جی پھر چل گئے بتی انہوں نے جاتے ہوئے گل کر دی تھی میں کچھ دیرہ اپنے نئے فوجی مشن کے بارے میں ایک قیاس آرائیاں کرتا رہا ضرور کوئی بہت اہم مشن ہو گیا کشمیر میں دشمن کے کسی برگیڈ، ہیڈ کوارٹری یا کسی اہم فوجی مورچے کو اڑانا ہو گیا پھر مجھے نید آگے جب مجھے ہلا کر جگایا گیا تو باہر کسی مسجد سے ازان ہو رہی تھی حکیم جی تسبیل یہ میرے پاس کھڑے تھے اٹھو بیٹا فجر کی نماز پڑھ لو ازان ہو رہی ہے میں نے وضو کیا اور تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ ہی دباہ خانے میں صبح کی نماز ادا کی اس کے بعد حکیم جی مجھے اپنے کمرے میں لے آئے دربادے کو اندر سے بند کر دیا مجھے اس نے پلنگ پر بٹھا دیا اور خود ایک تھیلہ لے کر کرسی پر بیٹھ گئی دیوار کی بطی گل کر دی گئی تھی اس کی جگہ مومبتی روشن تھی حکیم جی نے مومبتی کی روشنی میں تھیلے میں سے جمع کشمیر کا ایک کوپی سائز کا نقشہ نکال کر میرے سامنے رکھ دیا یہ نقشہ ہاتھ سے بنایا گیا تھا اور تین جگہوں پر سرخ نشان لگے تھے حکیم جی نے ایک سرخ نشان پر انگلی رکھی اور کہا تمہیں اس جگہ پہنچنا ہے آگے جن دو جگہ پر سرخ نشان بنے ہیں وہ تمہارے ٹارگٹ ہیں لیکن ان جگہوں تک وہ کمانڈو جوان تمہاری رہنمائی کریں گے جو تمہیں پہلے والے سرخ نشان کی جگہ ملیں گے پہلے والے سرخ نشان کی جگہ کا نام جمعو شہر تھا جو کشمیر جاتے ہوئے بھارت کی ایک زبردست چھاؤنی تھی حکیم جی نے مختصر مگر بڑے زیامع الفاظ میں ایک ایک لفظ پر زور دے کر مجھے جو تفصیل بتائے وہ محض اتنی تھی کہ مجھے شیرہ مالی ماتا کی بھگت کے بھیس میں بمبئی سے فورج جمعو کشمیر شہر پہنچ کر باغ جوگیاں والے کے دروازے پر ایک جھوپڑی میں سنت ماتا دا سے ملنا ہوگا سنت ماتا ہمارا اپنا آدمی ہے وہ تمہیں نقشے والے دوسرے سرخ نشان تک لے جائے گا اس کے بعد تمہیں جو کش کرنا ہوگا وہ تمہارا مشن ہوگا اور اس مشن کے بارے میں تمہیں دوسرے سرخ نشان پر ملنے والے دو کمانڈو بتائیں گے مجھے صرف اتنا آرڈر ملا ہے کہ تمہیں یہاں سے جمعو کشمیر شہر کے باغ جوگیاں والے تک پہنچانے میں تمہاری مدد کریں میں نے پوچھا کہ کیا ہمیں اس مشن میں کسی فوجی کلے بکتی کو ہٹ کرنا ہوگا اس کے جواب میں حکیم جی نے نقشہ واپس تھیلے میں ڈال کر تھیلے کو تباہی کے نیچے خفیہ جگہ میں چھپا دیا اور بھول میں کچھ نہیں جانتا ساری تفصیل تمہیں وہ دونوں کمانڈو بتائیں گے جو دوسرے سرخ نشان والی جگہ تمہیں ملیں گے نقشہ پر جو تیسرا سرخ نشان تم نے دیکھا ہے وہ تمہارا ٹارگٹ ہے اب تم تیاری شروع کر دیں تم اس وقت جنوبی ہند کے ایک اچاری کے بھیس میں ہو تمہیں یہ حلیہ بدل کر جمہو کی دیوی ماتا شیرہ والی کے بھگت کا بھیس اختیار کرنا ہوگا تم امریت سر کے پنجابی بولو گے اور یہ ظاہر کرو گے کہ تم امریت سر سے ماتا شیرہ والی کے درشن پر آئے ہو اور اب درشن کرنے کے بعد جمہو کے باغ جوگیاں والے میں اپنے دھرم بھائی سنت ماتا داس کے پاس ٹھہرے ہو اسی روز میں نے بڑی ہوئی داڑی موچے صاف کر دی میرا سر بھی مور دیا گیا تھا ماتے پر سے سفید تلکی لکیریں بٹھا کر ماتا شیرہ والی کا چندرہ یعنی کیسر کی تین متوازی لکیریں ڈال دی گئی تھی گلے میں ریٹھوں کی مالا ڈال دی گئی تھی جوگیاں رنگ کی دھوتی اور اسی رنگ کا لمبا چوگا پہن لیا حکیم جی کہیں سے میرے لیے ایک لوہی کی چھڑی لے آئے جس کے سیرے پر ترشول بنا ہوا تھا یہ سارا میک اپ حکیم جی کے بند کمرے میں ہی کیا گیا تھا حکیم جی نے میری رائیفل اور گولیوں کی بیلٹ سندوق میں رکھ دی اور کہا کشمیر کی مشن کی تکمیل کے بعد اگر تم زندہ بچے تو سیدھا میرے پاس یہاں آ جانا یہ رائیفل تمہاری امانت اسی سندوق میں رہے گی اس کے بعد تمہیں یہ بتایا جائے گا کہ تمہارا اگلا مشن کیا ہے اس دوران میں اگر ہمارا آدمی پاکستانی سائنسدان اور اس کی بیٹی کو دشمن کے چنگل سے چھڑوانے میں کامیاب نہ ہوا تو پھر تمہیں اس مشن پر جانا ہوگا اب تم سو جاؤ بمبئی سینٹرل کے سٹیشن سے پنجاب کو جانے والی گاڑی رات کے ساڑھے آٹھ بجے چھوڑتی ہے میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا تمہیں اکیلے ہی یہاں سے ریلوے سٹیشن اور پھر اپنے ٹارگٹ کی طرف روانہ ہو جانا ہوگا اب تم آرام کرو ہو سکتا ہے تم جس مشن پر جا رہے ہو وہاں تمہیں کئی راتیں سونا نصیب نہ ہو شام کے ساڑھے ساتھ بجے جب چلنی روڈ پر بطیاں روشن ہو گئی حکیم جی نے اپنے کمرے میں ہی آ کر مجھے پانچ سو روپے دیا اور کہا اب تم خاموشی سے نکل جاؤں یہ یاد رکھنا ہے کہ شیرہ والی ماتا کے بھگت جے ہو ماتا کی شیرہ والی ماتا کی کا نعرہ لگایا کرتے تھے اچھا خدا حافظ خدا تمہارا حافظ و ناصر ہو میری اور کروڑوں پاکستانیوں کی خاموش دعائیں تمہارے ساتھ ہیں حکیم جی دروازہ کھول کر نکل گئی میں نے آئینے میں اپنی شکل دیکھی میں تامل نادو کے اچاریہ جی سے پنجاب کے پہاڑی علاقے کا سادو بن گیا تھا پانچ سو روپے کے نوٹ اور صدا رنگنی کا دیا ہوا ساب کمنکہ میں نے رومال میں لپیٹ کر اپنی کمر کے ساتھ باندھ لیا تھا میرے پاؤں میں اوپر سے موٹی بندے چپل تھی مجھے کسی قسم کا ہتھیار رکھنے سے حکیم جی نے سختی سمنہ کر دیا تھا میں نے ہاتھ اٹھا کر خدا کے حضور اپنی اور اپنی پیارے وطن پاکستان کی سلامتی کی دعا مانگی اور کوٹری سے نکل گئی دوا خانے میں بتی جل رہی تھی حکیم جی نے آنکھ اٹھائے بغیر ہاتھ کے اشارے سے خدا حافظ کا جواب دیا میں دوا خانے کی ڈیوڈی سے گزر کر چلنی روڈ پر آ گیا اب مجھے ٹیکسی کی ضرورت تھی وکٹوریا بہت دیر لگا دیتی تھی یہ انیس سو اکتر کے بعد کا منبئی تھی مانڈرن اور ہر قسم کی جدید سہولتوں سے لے مجھے چلنی روڈ پر ہی ایک ٹیکسی مل گئی تھی سمینگٹن روڈ پر واقع بمبئی سینٹرل کا ریلوے سٹیشن جگمگا رہا تھا مسافروں کی ریل پیل لگی تھی سٹیشن کے باہر گول فوارے کی آس پاس موٹر گاڑی ویگنیں سکوٹر اور وکٹوریا بگیاں کھڑی میں نے ٹیکسی میں بیٹھے بیٹھے کمر بند سے سو روپے کا نوڈ نکال لیا ٹیکسی والے کے پاس ریز گاری نہیں تھی بمبئی سے میرے سر کا ٹکل لے کر میں نے ٹیکسی والے کو قرائے ادا کیا اور خود پلیٹ فارم پر آ گیا ٹرین پنجاب میل تیار کھڑی تھی تھرڈ کلاس کے ایک ڈبے میں مجھے بھی جگہ مل گئی بھارت کے لوگ ویسے بھی بہت ضعیف الاعتقاد اور سادو سنتوں کو کرنی والا سمجھ کر ان کی بڑی سیوہ خدمت کرتے ہیں ڈبے میں رشت تھا مگر مسافروں نے ادھر ادھر ہٹ کر میرے لیے جگہ بنا دی یہ بڑا لمبا سفر تھا ایک گھنٹے بعد کلیان کا سٹیشن آیا تو مجھے پوریاں کچوریاں لڈو برفی پیش کی گئے امریت سر تک مسافر اترتے چڑھتے رہے لیکن میرے خدمت جاری رہی مجھے پلے سے ایک پائی بھی خرچ نہ کرنی پڑی امریت سر پنجاب میل کا ٹرمینس تھا یہاں پنجاب میل کا سفر ختم ہو گیا مجھے یہاں سے براستہ پتھان کوڑ جمہو کے لیے گاڑی پکڑنی تھی میں نے ریلوے ویٹنگ روم میں ہی غسل کیا یہاں ایک بار پھر شیف بنائی سر مڑوایا اور رات ویٹنگ روم کے اندر ہی گزائی پنجاب میں موسمیں سرمہ شروع ہو گیا تھا میرے پاس گرم کمبل نہیں تھا سوچا جمہو پہنچ کر خرید لوں گا جمہو تووی ایکسپریکس اگلے روز صبح سوہ سات بجے امریت سر سے روانہ ہوتی تھی ویٹنگ روم میں تھنڈ تھی رات بھی مجھے سردی لگتی لی صبح صبح میں نہا دھوکر پلیٹ فارم پر آیا اور ایک بینچ پر سادوں کی طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے اور مالا کا جاب کرنے لگے تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں جے ماتا شیرہ والی کا نالہ لگا دیتا ہے کچھ لوگ میرے سامنے پلیٹ فارم پر آ کر بیٹھ گئے اس وقت صبح کے چھ بجے تھے میری خدمت سیوہ شروع ہو گئی کوئی چائے لارہا تھا کوئی پوری حلوہ لارہا تھا ساڑھے چھ بجے جمہو تبھی ایکسپریکس پلیٹ فارم پر آ کر لگ گئے میں اس میں سوار ہو گئے میں سنسکرت اور تامل کے اس لوگ کچھ ایسے انداز میں پڑھ رہا تھا کہ لوگ میرے گرویدہ ہو گئے گاڑی ٹھیک سوہ سات بجے جمہو کی طرف روانہ ہو گئی تھی امریت سر کا محلہ شریف پورا گزر گیا جو تقسیم سے پہلے مسلمانوں کا قلعہ تھا لیکن اب یہاں ہندو سکھ آباد ہو گئے تھے لیکن اس کا نام ابھی تک شریف پورا ہی تھا مجھے بساختہ سمگلر کرونڈیے کا خیال آ گیا یقیناً وہ آج بھی حال بازار والے اپنے ہوتل کی گدی پر بیٹھا حساب کتاب کر رہا ہو گیا اور اس کے ساتھی سمگلنگ میں مصروف ہو مجھے وہ تمام شب و روز یاد آ گئے جو کبھی میں نے یہاں بسر کیے تھے ٹرین پر ٹھانکورٹ پہنچی تو ڈبے سے باہر نہ نکلائی شہر کی چھاؤنی میں میں نے ایک پورے فوجی برگیڈ کو تباہ کر دیا تھا خطرہ تھا کہ کہیں مجھے پیس جان نہ لیا جائے حفظے ماں تقدم کے طور پر میں ٹرین میں ہی بیٹھ رہا یہاں سردی زیادہ ہو گئی تھی یہاں سے گاڑی چلی تو ایک دو چھوٹے سٹیشنوں پر رکھنے کے بعد جمہو پہنچ گئے راستے میں مجھے ایک جگہ ریلوے لائن کے قریب سڑک پر فوجی کانوائی بھی گزرتا نظر آیا تھا جمہو کشمیر کا دروازہ تھا یہاں بہت بڑی چھاؤنی تھی اور حفاظتی انتظامات اور چیکنگ بڑی سخت تھی بھارت کے لوگوں کو بھی کشمیر جانے کے لیے یہاں خصوصی پرمٹ دکھانے پڑتے تھے جگہ جگہ سی آئی ڈی کے آدمی پھر رہے تھے یہ سب کچھ مجھے بتا دیا گیا تھا میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ پلیٹ فارم پر اتر گیا میں نے یہاں جے ماتا شیران والی کنارہ لگانے سے پرہیز ہی کیا میں خامخہ سی آئی ڈی والوں کی توجہ اپنی طرف مرکوز نہیں کرانا چاہتا تھا پہاڑی مقام ہونے کی وجہ سے یہاں کافی تھنڈے تھی مجھے سردی لگنے لگی میں جمہو شہر میں پہلی بار داخل ہو رہا تھا شہر کے پرانے طرز کے بازار میں کافی رشت ہے میں پرانے کپڑوں کی ایک دکان میں گھز گئے ایک کمبل خریدنا چاہتا تھا دکاندال نے مجھے ماتا کا بھگت دیکھ کر کمبل کی کیمل لینے سے انکار کر دیا میں نے بھی اسرال نہ کیا اسی دکان میں ایک سوکا سا لمبا تڑنگا آدمی لمبی گرم صدری پہنے بیٹھا تھا اور سگریٹ پیتے ہوئے میری طرف غور سے دیکھ رہا تھا میرا ماتا تھنکا مگر میں نے کسی قسم کی گبراہٹ کا ازہال نہ کیا اور جے ماتا شیرہ والی کا نعرہ لگاتے ہوئے دکان سے باہر نکل گئے اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ باغز یوگیاں مالا کس طرف ہے دھوپ نکلی ہوئی تھی دن روشنگ میں ایک ہاتھ میں ترشول والی چھڑی اور دوسرے ہاتھ میں منکوں کی مالا لیا بازار میں سے گزر رہا تھا لوگوں کی بھیڑ تھی ان میں سائیکل رکشے اور ٹانگے بھی گھسے ہوئے تھے ایک آدمی سے میں نے جوگیاں ہمارے باغ کا راستہ پوچھا اور ادھر کھو چل پڑا لاریوں کے اڈے پر لوگوں کا حجوم تھا میں سڑک پار کر کے دوسری طرف آئے تو کسی نے پیچھے سے آواز دی مہاراج میں نے مڑ کر دیکھا وہی سوکھا ساکھا صدری والا مشتبہ آدمی میری طرف بڑھ رہا تھا کیا بات ہے بچہ میں نے مہاراشیوں کے انداز میں کہا وہ آدمی جو یقیناً سی آئی ڈی کا آدمی تھا میرے قریب آ گیا بڑی نرم زبان میں بولا مہاراج اب ماتا جی کے درشنوں کو جا رہی ہیں اس کی آواز میں نرمی اللجاجت تھی مگر کمبخت کی شمکیلی آنکھیں بڑی گہری اور تیز نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی صاف ظاہر تھا کہ اسے مجھ پر شک ہے کہ میں دشمن کا جاسوس ہوں میں پوری طرح اپنے حواس میں رہا ان تجربوں سے میں کئی بار گزر چکا تھا لیکن چونکہ میرے ماضی کی تباہکاریوں کا مرکز پتھان کوٹ قریب ہی تھا اس لیے اندیشہ تھا کہ کہیں اس نے مجھے پہشان نہ لیا ہو ایسی صورتحال میں میرے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھی پھر بھی میں اسے خاطر میں نہ لیا اور ترشول کا رخ آسمان کی طرف کر کے بولا بچہ یہ تو بگوان کی لیلہ ہے جس کا پرکاش ماتا جی کے پویترستان میں ہے ہم تو بگوان کے درشن کرنے آئے ہیں یہ بات میں نے امرت سری پنجابی لہجے میں کی تھی مہاراج آپ کہاں سے آئے ہیں امرت سر سے بچہ ہم درگیانہ مندر میں رام نام کا جاب کرتے ہیں سری کریشن بھگتیوں کی سیوا کرتے ہیں کہ تمہیں کوئی ارداز کرنی ہے ماتا کے آگے ہاں جی وہ بولا میری پتھنی بیمار ہے اس کے لیے پراتھنا کرنا ماتا جی کے قدموں میں تیری پتھنی اچھی ہو جائے گی بچہ جا ہم نے کہہ دیا جی ماتا شیرہ والی کی یہ کہہ کر میں آگے بڑھ گیا اب میں نے اپنا رخ بدل لیا تھا میں ابھی باغ جوگیاں والی میں اپنے پاکستانی ساتھی کی جھوپڑی میں نہیں جانا چاہتا تھا میں سڑک پر چلتا ہے چلا گیا میرے دائیں جانب جوگیاں والا باغ تھا میں آگے جا کر باغ میں داخل ہو گیا اور ایک درخت تلے آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے میں نے کنکھیوں سے اردگرد کا جائزہ لیا مجھے وہ سی آئی ڈی کا آدمی کہیں دکھائی نہ دیا دو ہندو عورتیں جنہوں نے سفید اور نیلی ساڑیاں پہن رکھی تھی میرے سامنے آ کر ہاتھ باندھ کر اردب سے بیٹھ گئے میں ان سے باتیں کرنے لگا مگر میری تیز نگاہیں اب بھی باغ میں سی آئی ڈی کے آدمی کو تلاش کر رہی تھے دوپہر ہو گئی تھی کچھ اور عورتیں میرے پاس آگئی کوئی گھر سے میرے لئے کھیر لے آئی کسی نے دہی کا پیالہ اور سفید چاول پیش کیے مجھے بھوگ لگ رہی تھی میں نے چاول اور کچھوریاں کھا لی تھوڑی سی کھیر بھی چکی عورتیں اپنی اپنی پریشانیاں اور مصیبتیں بیان کرنے لگیں میں نے انہیں تسلی دی کہ ماتا شرابالی ان کے کشٹ دور کر دے گی مجھے جمبو پہنچتے ہی جوگیاں والے باغ میں مقیم اپنے ایجنٹ سادو ماتا دا سے رابطہ پیدا کرنے کی ہدایت کی گئی اس کمبخت اس ای ایڈی والے نے میرا راستہ کھوٹا کر دیا بہرحال میں چوکس بیٹھا تھا تیسرے پہر میں نے اپنی عقیدت مندوں کو وہاں سے بگا دیا پھر وہاں سے اٹھا اور باگ کے بڑے گیٹ کی طرف چل پڑی اپنے ایجنٹ کی جھومپڑی مجھے دور ہی سے نظر آگئی تھی جو سفیدے کے درختوں کی چھاؤں میں بنی ہوئی تھی جھومپڑی کے باہر دو عورتیں اور دو مرد بیٹھے تھے سادو ماتا داس مجھے دکھائی نہیں دراہت میں نے بظاہر اس جھومپڑی کے قریب سے آگے نکلتے ہوئے رکھ کر جھومپڑی کی طرف دیکھا اور ترچول اٹھا کر ماتا شیرہ والی کا نعرہ لگے میرا خیال تھا کہ اپنا ایجنٹ جھومپڑی میں ہو گئے میرا نعرہ سن کر باہر آ جائے گا مگر جھومپڑی سے کوئی سادو برا مند نہ ہو میں جھومپڑی کے آگے ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے ایک آدمی جھومپڑی کے سال لگا کونڈی ڈنڈے سے بھنگ گھوٹ رہا تھا وہ تھوڑھ تھوڑی دیر بعد سبس بھنگ میں پانی کا چینٹہ دے دیتا تھا میں مالہ پھیلنے لگا تھوڑھ دیر بعد جھومپڑی کے اندر ایک تمتمائے ہوئے سرخ و سفید شہرے اور سیاہ کالی لٹو والا سادو برامد ہو اس کے عقیدت مند مرد اور عورتیں عدب سے جھگ گئیں سادو نے میری طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور بولا مہاراج تم کون ہو میں نے ترشول اوپر اٹھا کر کہا ماتہ شیرہ واری کے درشنوں کو کٹہرا جا رہا ہوں سوچا تمہاری بھی درشن کرتے چلے مہاراج بھی تو ابھی آسی رشیمنی ہے ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کہ اپنا ایجنٹ یہی شخص ہے یا نہیں دوسرے لوگوں کی موجودگی میں اس سے کھل کر کوئی بات نہیں کر سکتا تھا یہ سرخ و سفید مضبوط جسم والا سادو جھومپڑی کے آگے بیچھی ہوئی ہیرن کی خال پر بیٹھ گیا ایک عورت جلدی سے اٹھ کر اس کے چلنوں میں بیٹھ گئی اور اس کے پاؤں دابنے لگی انہوں نے سادو کی سیوہ شروع کر دی اس دوران میں چاروں طرف ایک تیز نگاہ ڈال چکا تھا وہ سی آئی ڈی والا آدمی مجھے ناباغ میں ملا تھا اور نہ ہی بازار کے جانب کسی جگہ دکھائی دیا تھا ہو سکتا ہے وہ سی آئی ڈی کا آدمی نہ ہو لیکن میری نظر دھوکہ نہیں کہا سکتی تھی بہرحال وہ اس جگہ موجود نہیں تھا اور اگر تھا بھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اب میں چاہتا تھا کہ اس سادو کے بارے میں معلوم کروں کہ کیا واقعی یہی اپنا ایجنٹ ہے مگر اس کے عقیدت مند ٹیس سیمس نہیں ہو رہے تھا میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر گھاس پر آلتی پالتی مارے پھیر رہا تھا میں نے ذرا کھانس کر کہا مہراج سنا ہے اوپر پہاڑوں پر پوین پتر کا استان بھی ہے سادو نے بینیازی سے کہا ہاں مہراج اس کا چیلہ بھنگ پیالے میں ڈال کر دیا ہے پیالہ اس نے سادو کے سامنے گھاس پر رکھ دیا اور خود ہاتھ باندھ کر ایک طرف بیٹھ گیا میں نے دوسرا فیلر پھینک مہراج سنا ہے اوپر کوئی جھیل ہے جس میں نیلا مراوید پایا جاتا ہے اس سوال کا جواب نہ آیا میں نے سادو کی طرف نگاہ کی وہ اپنی جگہ پر ساکت بیٹھا تھا پھر اچانک اس نے جیم آتا جیم آتا کا نعرہ لگایا اور اپنے قریب بیٹھی عورتوں اور مردوں کی طرف ہاتھ کا اشارہ کر کے بودھا چلو جاؤ اب چلو جاؤ تم لوگ ہمارے سمادی کا سمیں ہو گیا ہے عقیدت مند عورتے اور مرد سادو کو ماتھا ٹیک کر اٹھے اور ہاتھ جوڑتے چلے گئے تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا تھا نیلا مروید زبردست خفیہ کور تھا جس کو یہ سادو سمجھ گیا تھا اس کا مطلب تھا کہ یہی وہ ایجنٹ ہے جس سے مجھے رابطہ پیدا کرنے کے لیے کہا گیا تھا سادو نے ابھی تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی اس نے اپنے چیلے کی طرف دیکھا اور کڑک کر گیا ہے تم کیوں بیٹھے ہو بالک رام کیا تم نے نہیں سنا کہ ہماری سمادی کا وقت ہو گیا ہے جاؤ ہمیں اکیلہ چھوڑ اس کا چیلہ بھی ہاتھ جوڑ کر نمزکار کرتے ہوئے وہاں سے چل دی جب مکمل طور پر تخلیہ ہوا تو سادو نے میری طرف دیکھے بغیر کہا میں ایک نمبر کے آدھے ہنسے بولوں گا تم اس کے اگلے ہنسے پورے کرو گا پھر اس نے خفیہ کورڈ بولا پھر اس نے خفیہ کورڈ نمبر کے ہنسے بولے جو چیف نے مجھے بتائے تھے میں نے اس کے اگلے ہنسے بول دیے مجھے تو یہ خفیہ کورڈ نمبر زبانی آتا تھا جب سادو نے بھی سمر کی تصدیق کر لی کہ میں وہی کمانڈو ہوں جس کے بارے میں اسی اطلاع کی گئی تھی تو وہ اٹھ کر جھومپڑی میں چلا گیا میں اپنی جگہ پر بیٹھا رہا تھوڑے دیر کے بعد جھومپڑی کے اندر سے آواز آئیے اندر آجا میں آہستہ سے اٹھا اور قدم قدم مالا پھیرتا جھک کر جھومپڑی میں داخل ہو گیا سادو اندر چٹائی پر بیٹھا تھا میرے اندر داخل ہوتے ہی اس نے خالص رہوری پنجابی میں سوال کیا اب بمبئی والے کا کوٹ نام بتا نیلا مروید چلنی رو ٹھیک ہے اب میری بات غور سے سنو اس باگ کے پیسے ایک پہاڑی نالہ ہے آج رات دو بجے اس نالے کے چھوٹے پل کے نیچے پہنچ جانا اب جلدی سے واپس چلے جانا اور سنو یہ وقت جمہو شہر سے باہر کسی اجاڑ جگہ چھپ کر گزار لوگوں کی نظروں کے سامنے زیادہ مت آنا اب جاؤ میں جھومپڑی سے نکلا ایک بار پھر آ کر باغ میں دیکھا اس یہیڈی والا آدمی مجھے اب بھی نزلنا ہے میں خاموشی سے ترشول والی چھڑی ٹیکتا اور ہاتھ میں مارا پھیرتا باغ کے مشیق کی طرف چل دیا میں سب سے پہلے اس پہاڑی نالے کے چھوٹے پل کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا جہاں سادو ماتا داس نے مجھے رات کے دو بجے آنے کو کہا تھا یہ باغ جس میں سے میں گزر رہا تھا کوئی پرانا باغ تھا رویشوں کے گرد سرو کے لمبے قد کے درخت ہوگے ہوئے تھے کہیں کہیں بارہ دریا بھی نظر آ رہی تھے چیڑ اور سفیدے کے درخت تھنڈی دوپ میں روشن نظر آ رہے تھے ایک پارک میں بچے کرکٹ کھیل رہے تھے میں آگے سے ہو کر جھمپڑی کے اکم میں آیا تو دیکھا کہ پتھر کی ایک نیم قد آدم دیوار تھی جس کی دوسری جانب ایک پہاڑی نالا بہ رہا تھا نالے کی ڈہلانی پر جھاڑیاں ہوئی ہوئی تھی نالے کا پارڈ بہت چھوٹا تھا اور شفاف پانی پتھروں سے ٹکرا کر بہ رہا تھا پیچھے ایک چھوٹا سا پتریلا پل بنا ہوا تھا میں نے اس نقشے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیا اور وہاں سے پلٹ کر باگ کی دوسری جانب نکل گیا اب مجھے کچھ معلوم نہیں تھا کہ میں کس علاقے میں ہوں اور جس سڑک پر میں چلا جا رہا ہوں یہ مجھے کہاں پہنچ جائے گی باگ سے کچھ دور جا کر سڑک کشادہ ہو گئی لوگوں کی عام تو رفت جاری تھی سائیکل رکشہ اور کارے بھی گزر رہی تھی میرے بائیں جانب ایک گراؤنڈ کے اوپر نیچے پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا تھا ان پہاڑوں کی ڈہلان اوپر کہیں کہیں مکانوں کی چھتے دھوپ میں چمک رہی تھی بازار میں ٹریفک ایک دم ادھر ادھر ہٹ گئی میں نے سوچا کہ شاید کسی وزیر کی گاڑی آ رہی ہو گئی میں بھی گراؤنڈ کی دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا ایک میلٹری کانوائے گزرنے لگا بھاری فوجی ٹرک تھی جو ترپال سے بند کر دیا گئے تھے فوجی ٹرکوں کی اگلی سیٹوں پر مجھے سیکھ فوجیوں کی شکلیں صاف نظر آ رہی تھی یہ کوئی پندرہ سولہ ٹرکوں پر مشتمل کانوائے تھے کانوائے گزر گیا تو سڑک پر پھر معمول کے مطابق ٹریفک شروع ہو گی میں کسی ایسی جگہ کی تلاش میں تھا جہاں میں آدھی رات تک کب وقت چھپ کر گزار سکتا اور لوگوں کی نظروں میں نہ ہو گراؤنڈ ختم ہوا تو آگے ڈہلان زمین آگے اس کے آگے ایک بڑے نالے کا پل تھا میں پل پر سے گزرنے لگا کافی بڑا اور طویل پل تھا پل کے دوسرے کنارے پر زرہ ڈہلان پر ماتا شرہ والی کا ایک مندر تھا جس کے کلس پر زرد رنگ کا جھنڈا لہرہ رہا تھا میں نے کنبل چھانوں پر ڈال رکھا تھا جس کی وجہ سے میں تھنڈی پہاڑی ہوا سے محفوظ تھا جمعو میں واقعی سردی تھی لیکن آسمان بالکل صاف تھا سورج مغرب کی پہاڑیوں کے جانب جھگیا تھا دائیں طرف چمبہ اور کانگڑا کی بعض برفوز چھوٹیاں دھوپ میں چمک رہی تھے میں نے یہی مراسم خیال کیا کہ اندھیرہ ہونے تک اس مندر میں ہی وقت گزارا جائے چنانچہ پل کی دوسرے کنارے پر پہنچ کر ڈہلان اتر کر ماتا شرہ والی کے مندر کے آہاتے میں آ کر جائے ماتا شرہ والی کے نعرہ لگا کر ایک طرف گھریں درخت کے نیچے بنی ہوئی سمادھی کے پاس بیٹھ گئے یہاں ہندو پجاریوں نے جگہ جگہ پوری کچوریاں لڈو کے دونے رکھے ہوئے تھے جنہیں بندر چٹ کر رہے تھے ان بندروں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا ہنمان کے حوالے سے ہندو بندروں کا بیعت احترام کرتے ہیں بلکہ ان کی پوجہ کرتے ہیں یہاں بیٹھنے کے بعد میں نے احتیاطین ایک بار پھر چاروں طرف ماحول کا گہری نظر سے جائزہ لیا میرا خیال ابھی تک ایسی سی ایڈی والے کی طرف لگا ہوا تھا مگر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئے مندر میں ماتا کے پجاری ڈھولک پر بھجن گا رہے تھے پجاری ماتا ٹیک کر باہر نکل رہے تھے کچھ مرد اور عورتیں پھول اور مٹھائی لیا مندر میں داخل ہو رہی تھے سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ رہا تھا اور دن کی روشنی کم ہو رہی تھی پہاڑوں کے نشیب میں تو تھنڈی چھاؤں کافی گہری ہو گئی تھی میں بظاہر گیان دھیان میں لگا تھا ہاتھ تھامی مالا کے من کے پھر رہا تھا لیکن میری آنکھیں نیموا تھی اور مندر سے آنے والوں اور مندر میں جانے والوں پر گہری نگاہ رکھے ہوئے تھے تو دوستو اگلی کیس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل کے آئیکون کو بھی دبا دیں تاکہ ہر جو آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو سب سے پہلے ملتی رہیں